اسلام علیکم استغفار کی برکت حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ایک بار سفر میں تھے عراق کے کسی دور دراز گاؤں میں رات آپڑی نہ کوئی تعرف تھا نہ کوئی ٹھکانہ ارادہ فرمایا کہ مسجد میں رات گزاریں گے مسجد گئے تو چوکی دار نے داخل ہونے سے منع کر دیا اسے بہت سمجھایا مگر وہ زد کا پکا کسی طرح نہ مانا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں پھر اسی جگہ سو جاتا ہوں مسجد کے باہر فرش پر اسی جگہ لیٹ گئے مگر چوکی دار پیچھے پڑا تھا وہ آپ کی پاؤں کو پکڑ کر گسیٹ کر مسجد سے دور کر رہا تھا ایک نان بائی روٹپ کانے والے نے یہ منظر دیکھا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے گزارش کر کے ان کو اپنے گر رات گزارنے کے لیے لے گیا اور آپ کا بہت اکرام کیا پھر وہ آٹا گھوندے باہر نکلا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اور سنا کے وہ چلتے پھرتے آٹا گھوندے مسلسل اجتغفار کر رہا ہے صبح اس سے پوچھا تو کہنے لگا جی یہ میرا مستقل معمول ہے فرمایا اس کا کوئی ظاہری فائدہ اور سمر بھی دیکھا ہے کہنے لگا جی ہاں جو دعا بھی کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے اب تک صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی پوچھا کون سی دعا ہے کہنے لگا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی دعا فرمایا میں احمد بن حمبل ہوں تمہاری یہ دعا بھی قبول ہوئی اور مجھے گسیٹ کر تمہارے پاس لائے گیا ہے